Always Welcome ساتھیو, Digital Class ہمیں حساب کے ساتھ انجنئروں اپنی مسین ڈیزائن کی سریز چل رہی ہے جو بھی کنٹینٹ اب تک آپ نے پڑھایا اور آگے اس ویڈیو پڑھنے والے سارا کنٹینٹ آپ کو پی ڈی اپ فورمیٹ میں بلے بلے جس طرح سے میکنیکل انجنئرنگ جرنل نالج کی انہیں سریز کمپلیٹ ہے بلے بلے ان نوٹسوں کے استعمال آپ ایس ایس ای آر آر بھی اسٹیٹ جئی ای گیٹ وی ٹیک ایمائیک ایگزامنیشن کے لئے کر سکتے ہیں اس سے پسلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کلس تم کہاں سے آئی ہو کیوں آئی ہو یہ کس پرکار کا کام کرتی ہے کیا کام کر سکتی ہے یہ سب ہم نے جان لیا تھا کس پرکار سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کن کن جگہ کہاں کا ان کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب ڈیٹیل میں ہم نے جان لیا تھا اب اس کے بعد آتے ہیں ساتھوں کس پرکار سے کلسپائی اور کیا جا سکتا ہے کچھ ٹائپس اور کس پرکار کی ہو سکتی ہیں ٹائپس اور فریکشن کلسز جو ہم فریکشن کلسز استعمال کر رہے ہیں کتنے پرکار کی اور ہو سکتی ہیں کس کس پرکار سے اس فریکشن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم جاننے والے پلیٹ کلچ ایک جو استعمال کرتے ہیں پلیٹ کلچ جس میں سنگل پلیٹ کلچ ہوتی ہے سیکنڈ ملٹی پلیٹ کلچ ہوتی ہے جس میں ایک کلچ کے علاوہ اور دو چار کلچ آپ لگا سکتے ہیں یا فریکشنال سرفیس بڑھاتے ہیں ادھر ادھر دونوں سائیڈم کر دیتے ہیں تو اس پرکار کی کلچوں کو ملٹی پلیٹ کلچ کے نام سے ہم جانتے ہیں آگے آپ آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں جانیں گے سیکنڈ ٹائپ دیکھا جائے کون کلچ اس میں فریکشن ہوتا ہے سینٹریفیگل کلچ اس میں فریکشن ہوتا ہے سنگل کیا ہے اس میں فلائی بھی لے اس پر آپ نے کلچ لگا دی فریکشن والی یہ سنگل پارٹ ہو گیا ہے اس پرکار سے یا پھر اس فریکشن پارٹ کو آپ ادھر لگا دیں تو یہ سنگل پارٹ ہو جائے گا ایک دوسرے سے اٹیچ ہوں گے تو اس میں اسے سنگل پلیٹ کلچ کے نام سے ہم کنسیڈر کر کر چل رہے ہیں یا بولا جا رہا ہے یا پھر آپ بول سکتے ہیں اس میں ایک پلیٹ استعمال کی جاری ہے جس میں فریکشن لگا ہوا ہے اس کی ایک ستے پر ہو سکتا ہے دونوں ستے پر ہو سکتا ہے سنگل چیز ہے اس میں سنگل پلیٹ کلچ اب اس میں سے یہ ڈرائیبنگ ساپٹ جو آ رہی ہے آپ کی پاور لے کر آ رہی ہے انجن سے اب یہ پلائی بھیل ہے یہاں جڑا ہوا ہے پلائی بھیل کو گھما رہا ہے اب یہ کلچ ہے اس میں اینگیج رہے گی سپرنگ بھی سپرنگ لگی ہوتی ہے ارینجمنٹ ہوتا ہے اب ان میں سے ایک پریسر پلیٹ ہوگی جو اس کو دبا کے رکھے گی جیسے آپ کو بتایا تھا سپرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو ان کا اینگیجمنٹ اس پرکار سے ہوتا ہے ان سبھی کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو ایک پارٹ کی طرح اس پرکار سے جڑی ہوئی رہیں گی دباب لگا رہتا ہے سپرنگوں سے تو یہ پلیٹ دبی ہوئی رہتی ہے اس پرکار کا ایک پارٹ ہو جاتا ہے جب اس سے کلچ پریس کرتا ہے دس اینگیجمنٹ ہو جاتا ہے ان کے مد میں ڈسٹینس بن جاتی ہے دور دور ہو جاتے ہیں جسے ڈرائیونگ سافٹ گھومتی رہتی ہے ڈرائیونگ سافٹ جو ہوتی ہے رکھ جاتی ہے اب یہ سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس پرکار سے ادھر سے آپ دیکھنے پر نظر آ رہا ہے فرنٹ بیو دیکھا جائے ادھر سے آپ دیکھیں یا ادھر سے دیکھیں اس کو کٹ کر دیں سامنے سے دیکھیں اس پرکار کے آپ کو ڈسک نظر آئے گی اب ڈسک میں کچھ ہال یہاں ہو سکتا ہے اب اس کے باہر جتنا بھی ایریا لے رہے ہیں آپ باہر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ سرپیس نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے کتنا ہو سکتا ہے کتنا نہیں ہو سکتا اس کے لیے یہ کلچ پلیٹ جو ہے فرکشن والی یہ ہی ہم ہم ڈیزائن کر کر چلتے ہیں جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سے انر ریڈیس اور یہ آوٹر ریڈیس جو ہوتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرکشن کلچ ہے آپ کی تو کتنا فرکشن کتنا ٹارک ٹرانسپر کر سکتا ہے جنریٹ ہو رہا ہے کتنا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اس کلچ کلچ پلیٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں جس میں انر ریڈیس یہ ہوتی ہے آوٹر ریڈیس یہ ہوتی ہے ان کا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اسے ہم کس پرکار سے ڈیزائن کرتے ہیں اسی پر ہم آگے جا کر چرچہ کرنے والے ہیں کس پرکار سے جو آپ کو ڈرائیونگ ساپٹور پاور مل رہی ہے اس کو یہ کلچ ڈریون ساپٹور پر ٹرانسپر کر پا رہی ہے کیا کیا ماب دنڈ ہیں کیا کیا ایسے جو ہائیلائٹڈ پوئنٹ ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے یا کلچ ڈیزائن کر رہے ہیں جن کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان پر بیچار کر کر ہم چلتے ہیں کہا جائے تو باریکی سے بیچار کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتایا تھا کوئی چیز دنیا میں آتی ہے اس کے پیسے ایک الگ کائن ہی ہوتی ہے بہت لمبی کائن ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد بدلہ آپ اپ ڈیٹ جو آتے رہتے ہیں سمجھ سمجھ پر چیزیں بدلتی رہتی ہیں اب ان میں دیکھا جائے ان میں کچھ بیشک نام کرنے کر دیئے پوئنٹوں کو کس پرکار سے ہم نوٹ کرنے والے ہیں وہ سب یہاں پر لکھا ہوا ہے آرون کیا ہے یہاں پر آرون انر ریڈیس اور فرکشن لائننگ جو آپ نے دیکھی تھی ابھی پلیٹ اس پرکار سے بنی ہوئی ہے اب آپ بہار یہاں اس سینٹر سے دیکھیں گے آؤٹر ریڈیس انر ریڈیس اس جو فرکشن والا پارٹ ہے میٹریل ہے اس کو فرکشن لائننگ کے نام سے ہم جانتے ہیں تو اس کی جو ریڈیس ہے اس کے بارے میں ہاں پر بات کی جا رہی ہے سیکنڈ پوئنٹ دیکھا جائے آر ٹو تو آؤٹر ریڈیس اور فرکشن لائننگ میو کیا ہوتا ہے کوپیشنٹ اور فرکشن جو فرکشن ہوتا ہے یا فرکشن جو فرکشن کو ڈیلیور کرتا ہے ٹرانسپر کرتا ہے فرکشن سے جو فرکشن ہم کام میں لے رہے ہیں اس کو میو کوپیشنٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں فرکشن آپ نے پڑھا ہوگا اس میں میو کرول آپ اچھے جانتے ہیں ایکسیل فرکشن ایکسیل فرکشنٹ اپلائیڈ بائی سپرنگ جو فرکشنٹ سے ہاں پر ڈیزائننگ چل رہی ہے اب ان کو جو پریس کر رہی ہے جیسا آپ بتایا تھا آٹومیٹ کی آرینج رہتے ہیں اس پر پریسر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو دبا کر رکھا جاتا ہے جس سے ان کے مد میں گھرسن بنا رہتا ہے پاور ٹرانسپیٹ ہوتی رہتی ہے ڈیس اینگیجمنٹ کے ٹائم کلچ پیڈل کو پریس کیا جاتا ہے انہوں نے ڈیس اینگیجمنٹ ہو جاتا ہے پاور ٹرانسپیٹن رکھ جاتا ہے تو جو فورس لگ رہا ہے سپرنگ کے دور اس کی بات کی جائے سپرنگ اسے کتنا دبا رہی ہے کتنا فورس اپلائی کر رہی ہے اسے ایکسیل فورس کے نام سے ہم جان رہے ہیں جسے ایپ سے یہاں پر نوٹس کر کر ڈی نوٹ کر کر چل رہے ہیں نیچٹ پی جو پریسر لگ رہا ہے فورس لگ رہا ہے اس کو پریسر میں آپ کنورٹ کر لیں کس پرکار سے پریسر لگ رہا ہے کوئی چیز دبائی جا رہی ہے تو پریسر فیل کر رہی ہے پی وہاں پر پریسر آن فرکسن لائننگ فرکسن لائننگ آپ جو دبا رہے ہیں کتنا پریسر لگ رہا ہے اور ٹی ٹورک ٹرانسپر جو آپ نے کلس ڈیزائن کی ہے ڈرائیوینگ ساپٹ سے کلس پلیٹ لگی ہوئی ہے کنیکٹیڈ ہے ڈریون ساپٹ پر جو پاور ٹرانسپر کر رہی ہے ٹورک ٹرانسپر کر رہی ہے کتنی کوئنٹیٹی کتنا میکن ٹو ٹرانسپر کر رہی ہے اس پرکار ان ایلپا بیٹوں سے یہ سب ہم دھیان میں رکھتے ہوئے پوائنٹ کرتے ہوئے چلیں گے جس سے آپ کو آسانی ہوگی ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو ڈیزائننگ کی دنیا میں آپ کا ایک نیا قدم ہوگا باریکی سے آپ جانیں گے کس پرکار سے اس میٹریل کو اس پارٹ کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں کیا کہ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں کتنا فورس لگایا جاتا ہے کتنا یہ ٹرک ٹرانسپر کر پائے گی امید کرتے ہیں بیدوانو ویڈیوم دی گئی اب تک کی جانکاری آپ کو اچھے سمجھ مائی ہوگی ابھی بھی آپ کا کوئی کنفیزن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں ساتھی ہو آپ چاہیں تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن مل جائے گا ویڈیو کن تک دیکھنے کے لیے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت دھنیباد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہین بندے ماترم